لیجے سنیے پھنی شور ناتھ رینو کے لکے اپنیاز میلا آنچل کا بھاگ چھے میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں بالدیو جی کو رات میں نیند نہیں آتی ہے مٹ سے لوٹنے میں دیر ہو گئی تھی لوٹ کر سنا کھیلاون بھائیہ کی طبیعت خراب ہے آنگن میں سوئے ہیں یدی کوئی آنگن میں سویا رہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ طبیعت خراب ہوئی ہے بخار ہوا ہے یا سردی لگی ہے اتھوہ سردرد کر رہا ہے جس کو آنگن والی ہی نہیں وہ آنگن میں کیوں سوئے گا آنگن والی یعنی پتنی آنگن میں سونے کا ارث ہے آنگن والی کے ہاتھ ہو کے سیوہ پرابت کرنا کھانے کے سمجھ بھوجی سے معلوم ہوا پیٹ میں بائے ہو گیا ہے کڑوہ تیر لگا کر پیٹ سسارتے سمجھ گونگو بولتا تھا بھوجی بھی بہت انمنی تھی اور دنوں کی طرح بیٹھ کر باتیں نہیں کی بھوجی نے بھوجی بورسی کے پاس بیٹھ کر ہککہ پیتی تھی بورسی یعنی انگیٹھی بالدیو جیل کی گپ سناتا رہتا بالدیو جی آج پنچائت کی گپ بھوجی کو سناتے لیکن آج گپ جمانے کا لچھن نہیں دیکھ کر بالدیو جی سونے چلے آئے نیند نہیں آتی ہے جیل کا بیٹی کمبل آج بڑا گڑ رہا ہے خدر کی دھوتی میلی ہو جانے پر بہت تھنڈی ہو جاتی ہے بار بار لچھمی داسن کی یاد آتی ہے آتے سمیں کہہ رہی تھی آج یہیں پرساد پالیجے بالدیو جی پرساد لچھمی کے شریر کی سوگند آج ماں کی بھی یاد آتی ہے گاؤں کے لوگ بالدیو جی کو ٹروہ کہتے تھے سن کر ماں بہت گصہ ہوتی تھی باپ کے مرنے سے کوئی ٹور نہیں ہوتا ٹور یعنی انات باپ مرے تو کمر ماں مرے تب ٹور میرا بالدیو تو کمر ہے میرا بالدیو ٹور نہیں ایسا لگتا ہے ماں نے ابھی ترنت ہی پیٹ سے لائی ہے ماں کے مرنے کے بعد بالدیو بہت دن تک اجود ہی بھگت کی بھینس چرہتا تھا اجود ہی بھگت کی یاد آتے ہی بالدیو کی دے سہر اٹھتی ہے کیسا پشاچ تھا بڑھا بھوڑی تو اور بھی کھٹاس تھی کھیک سیاری کی طرح ہر دم کھیک کھیک کرتی رہتی تھی کھیک سیاری یعنی لومڑی دن بھر بھینس چرہ کر آنے کے بعد بالدیو کی انگلیاں بھگت کا دے ٹیپتے ٹیپتے درد کرنے لگتی تھی آنکھیں نیند سے بند ہو جاتی تھی لیکن ذرا بھی انگے کی چٹاک اس بوڑھی کی انگلیوں کی چوٹ بڑی کڑی ہوتی تھی بالدیو نے بچپن سے ہی مار کھائی ہے تھپڑ چھڑی اور لاٹھی کی مار شاید سوکھی چمری کی چوٹ زیادہ لگتی ہے لیکن روپ مطی کا کلیجہ موم کا تھا ویسے بے درد ماں باپ کی بیٹی ویسی دیالو کیسے ہوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے بوڑھے بوڑھی کو رات میں نیند نہیں آتی تھی آدھ پہر رات کو ہی بھینس چرانے کے لیے جگہ دیتا تھا آدھ پہر رات ہوتے ہی پیپل کے پیڑ پر اُللو اپنی منحوس بولی میں کچ کچا اٹھتا تھا اور ادھر بوڑھا ٹھیک اسی طرح کے آواز میں چلہ اٹھتا رے ٹوروہ بھور ہو گئی بھینس کھول روپ مطی کبھی ٹوروہ نہیں کہتی تھی چوٹا سا نام بلی اسی کا دیا ہوا ہے چار سیر صبح اور تین سیر شام کو دودھ ہوتا تھا لیکن بوڑھیا کبھی ستوہ بھر گھول بھی نہیں کھانے دیتی تھی روپ مطی روز چورا کر بھات کے نیچے دودھ کی چھالی رکھ دیتی تھی بوڑھا بوڑھی کا جمعیا ہوا پیسہ آخر ڈکیتے ہی لے گئی اس بار روپ مطی کو دیکھا تھا بہت دن بعد سسرال سے آئی تھی تین بچے ہیں بڑی بیٹی ٹھیک روپ مطی جیسی ہے ٹھیک ویسی ہی ہنسی یاد آتی ہے مائے جی کی مائے جی رام کسن بابو کی استری پہلے پہل صبح ہوئی تھی چنن پٹی میں صبح میں رام کسن بابو ان کی استری چودری جی اور تیواری جی آئے تھے البت روپ تھا رام کسن بابو کا بڑی بڑی آنکھیں بھاکھن دیتے تھے جیسے باغ گرجے سنتے ہیں جب وہ کالت کرتے تھے تو بحث کرنے کے سمیں پرانی کچہری کے چھت سے پلستر جھڑنے لگتا تھا کیا مجال کی حاکم ان کے خلاف رائے دے دے لیکن مہتمہ جی کا اپدیش سن کر ایک ہی دن میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا استری کے ساتھ گاؤں گاؤں گھومنے لگے مائے جی کی پاؤں کی چمڑی پھٹ گئی تھی لہو سے پیر لتھ پتھ ہو گئی تھی لال اڑھول مائے جی کا دکھ دیکھ کر رام کسن بابو کا بھاکھن سن کر اور تیواری جی کا گیت سن کر وہ اپنے کو روک نہیں سکا تھا کون سنبھال سکتا تھا اس ٹان کو لگتا تھا کوئی کھینچ رہا ہو گنگارے جمنوا کی دھار نینوا سے نیر بہی پھوٹل بھارت ہیا کے بھاگ بھارت ماتا روئی رہی مائے جی کی پاؤں کی چمڑی پھٹ گئی تھی بھارت ماتا رو رہی تھی وہ اسی سمائے رام کسن بابو کے پاس جا کر بولا تھا میرا نام سراجی میں لکھ لیجئے اس دن کی سبھا میں تین آدمیوں نے نام لکھایا تھا بالدیو باونداز اور چننی گسائیں چودری جی اسے جلا آفیس میں لے آئے تھے مائے جی برابر آفیس آتی تھی کبھی گصہ ہوتے نہیں دیکھا مائے جی کو جب بولتی تھی تو ہس کر ایک بار دے ہاتھ سے لوٹتے سمائے اس کو بخار ہو گیا تھا دے جل رہی تھی سر پھٹا جا رہا تھا کوئی ہوش نہیں رات میں آنکھ کھلی تجھی بڑا ہلکا معلوم ہوا کیسے ہو بالدیو بھائی کون باون گردن الٹا کر دیکھا مائے جی پاس ہی کی کرسی پر بیٹھی ہو ہی ہے کیسے ہو بولو بخار تھا تو دے ہاتھ کیوں گیا تھا سو ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مائے جی بولی تھی بخار اتر گیا ہے مائے جی کا ہاتھ رکھتے ہی نین آ گئی تھی دوسرے دن باونداز نے کہا مائے جی کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ تم کو بخار ہے ویسے ہی مجھے لے کر آفیس آئیں جنتر لگا کر بخار دیکھتے ہی چلانے لگیں جنتر یعنی تھرمامیٹر پانی لاؤ پنکھا دو اسی سمیسے ماتھے پر پانی کی پٹی دیتی رہیں بارہ بجے رات تک بھگوان بھی کیسے ہیں اچھے آدمی کو ہی اپنے پاس بولا لیتے ہیں دو تین سال کے بعد ہی رام کسن بابو ایک یہی دن کی بخار میں سرگواس ہو گئے اے بھگوان اس دن مائی جی کی اور کون دیکھ سکتا تھا دیکھنی کی ہمت نہیں ہوتی تھی مائی جی کا اس دن کا روپ گنگہ رے جمنوا کی دھار نینوا سے نیر بہی پھوٹل بھرتھیا کے بھاگ بھارت ماتا روئی رہی سچ مچ سبوں کے بھاگ بھوٹ گئے سرادھ کے دن سے جلا آفیس کا نام ہو گیا رام کسن آسرم سرادھ کے دوسرے دن ہی مائی جی کاسی جی چلی گئی گاڑی پر چڑھنے کے سمائے پیر چھو کر جب پرنام کرنے لگا تھا تو مائی جی ایک دم پھوٹ پھوٹ کر روپڑی تھی ٹھیک دے ہاتھی عورتوں کی طرح باونداز کو مائی جی تھاکور کہتی تھی ہمار تھاکور دھرتی پر لوٹتے ہوئے باونداز کو اٹھاتے ہوئے مائی جی بولی تھی مہتمہ جی پر بھروسہ رکھو وہ سب بھلا کریں گے مہتمہ جی کا راستہ کبھی مت چھوڑنا پتہ نہیں مائی جی کہاں ہے آسو کی گرم بونے بالدیوں کی باہ پر ڈھلک کر گریں ماں روپ مطی مائی جی اور لچمی داسن مائی جی جیسا ہی لچمی بھی بھاکھن دے نہ جانتے ہیں لچمی بھاکھن دے رہی ہے وشال صبح جہاں تک نظر آتی ہے آدمی ہی آدمی دکھائی پڑتے ہیں باز کے گھیرے کو توڑ کر لوگ منچ کی اور بڑھ رہے ہیں منچ پر بالدیوں کے بگل میں لچمی بیٹھی ہوئی ہے لچمی کے بھی پیر کی چمڑی پھٹ گئی ہے منچ کی سفید چادر پر لہو کی بوندیں ٹپ ٹپ گر رہی ہیں لچمی بھاکھن دے رہی ہے کون ہر گوری ہر گوری لچمی کے گلے میں مالا ڈالنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے لچمی مالا نہیں پہنتی ہے مالا لے کر بالدیوں کو پہنا دیتی ہے گیندے کے پھولوں کی مالا پھول سے لچمی کے شریر کی سگندھی نکلتی ہے بھیڑ منچ کی اور بڑھ جاتی ہے ہر گوری آگے بڑھ آیا ہے لچمی کو پکڑ رہا ہے بالدیوں چلہ رہا ہے لیکن آواز نہیں نکل رہی ہے لوگ ہلہ کر رہے ہیں بہت زور لگا کر بالدیوں چلہ آتا ہے ہر گوری بابو گنہی مہاتمہ کی جائے جائے بالدیوں ہڑ بڑھا کر اٹھتا ہے آنکھیں ملتے ہوئے باہر نکل آتا ہے سبیرہ ہو گیا ہے گاؤں بھر کے نوجوانوں کو بٹور کر جلوس بنا کر کالی چرن جائجے کار کرتا ہوا جا رہا ہے واہر کالی چرن بدھیمان ہے اور بہادر بھی یہ پلوگرام کب بنایا تھا پلوگرام یعنی پلوگرام رات میں ہی شاید ضرور میری گنج کی چنن پٹی کی طرح نام کرے گا اور بھور کا سپنا کھیلہ ون بھئیت کیسی طبیعت ہے تم رات میں کب لوٹی کہاں دیر ہوئی سپہیہ ٹولی میں کائست راج پوت کی جوڑی مل گئی اب کیا ہے سراج ہو گیا لیکن بھائی بالدے ہو ہم ٹھہرے سیدھے سادے آدمی کلیہ پر نظر رکھنا اس میں اور بھی بہت گن ہیں سو تو تم کو معلوم ہی ہو جائے گا کسی کس کا اپدرو کرے گا تو ہم جمع دار نہیں ہیں پیچھے یادو ٹولی کے مکھیا کی اوپر بات نہیں آوے ہاں بھائی کائست اور راج پوت کا کیا بسواس کھیلہ ون کس کی اوپر اپنا دل کا بخار اتارے سمجھ نہیں پا رہا تھا بھینس چروہا بھینس دھونے کے لیے برطن لے آیا تھا کھیلہ ون آج بھی اپنے ہی ہاتھوں بھینس دھوتا ہے اس کا کہنا ہے بھینس کے تھن میں چار آدمی کے ہاتھ لگے کہ بھینس سوکھی چروہا پر بگڑ پڑا سالہ ابھی بھینس تھرائی بھی نہیں ہے دھونے کے لیے ہلہ مچا رہا ہے پوڑی جلے بھی کے ابھی ہی بٹ رہی ہیں جیپ سے پانی گر رہا ہے پرنام جوتکی کاکا جوتکی جی کان پر جنی اٹھاں گے ہاتھ میں لوٹا لٹکائے انہاری کی اور جا رہے تھے کھیلہ ون نے ٹوکا آئیے یہیں پانی مانگوا دیتے ہیں کھیلہ ون بابو گاؤں میں تو سراج ہو گیا دیکھتے ہیں اچھا اچھا دیکھئے گا گاؤں کے لونڈے سب آج پھچ پھچ کر رہے ہیں چھدر ندی چلی بھری اترائی جز تھوڑے گھن کھل بورائی ایسا ہی سمر بنی میں بھی ہوا تھا ہمارے ماما کا گھر سمر بنی میں ہی ہے آسد دس بارہ سال پہلی کی بات کہتے ہیں ہم ماما کے ہاں گئے تھے ماما کے بڑے پتر کا جگیو پویت تھا پراتح کال اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ گاؤں بھر کے لونڈے اسی جھنڈا پتر کھاں لے کر ان کلاس جندہ باغ کرتے ہوئے گاؤں میں گھوم رہے ہیں ماما سے پوچھا کہ ماما کیا بات ہے تو ماما بولے کہ گاؤں کے سبھی لڑکوں نے بول ٹیاری میں نام لکھا لیا ہے ان کلاس جندہ باغ کار تھے کہ ہم جندہ باغ ہیں جندہ باغ بھی اسی شام کو دیکھا اسکول سے پسچم کنگریسی تیواری نیمک قانون بنانے والا تھا بڑے بڑے چولے پر کڑائیوں میں چکنی مٹی اور پانی ڈال کر کھولا رہے ہیں خوب گیت ناد جھنڈا پتکھا پوچھا کہ یہ کیا ہے بھائی تو کہا کہ نیمک قانون بن رہا ہے ہم بھی کھڑا ہو کر تماشا دیکھنے لگے اسی سمیح اللہ ہوا داروگا آ رہا ہے اسکول کے ہاتھا سے ایک ٹوپا والا اور چار پانچ لال پگڑی والا نکلا بیس پھر کیا تھا جندہ باغ آ گیا جو جس مو سے کھڑا تھا ادھار ہی بھاگا ایک دوسرے کی اوپر گر رہا ہے کہاں جھنڈا کہاں پتکھا اور کہاں انکلاس جندہ بھاگ داروگا صاحب تیواری کو پکڑ کر لے گئے اس کے بعد گاؤں کے گھر گھر میں گھس کر کھنہ تلاسی گاؤں کے سبھی جندہ بھاگ ماند میں گھس گئے سننے میں آیا کہ جب کنگریسی راج ہوا تو پھر گھر گھر میں بھول ٹیئر گھر گھر آنے لگا پھر انکلاس جندہ باغ پولیس داروگا کو دیکھ کر اور جوڑ سے چلاتے تھے سب لو بھائی چلاؤ تمہارا راج ہے ابھی پولیس داروگا من ہی من گصہ پی کر رہ گئے پچھلے مومنٹ میں جندہ باغوں نے جو اس میں آ کر اڑگڑا جلا دیا کلالی لوٹ لی دوسرے ہی دن چار لوری میں بھر کے گورہ ملیٹری آیا اور سارے گاؤں میں جلا پکا لوٹ پیٹ کر ایک ہی گھنٹہ میں ٹھنڈا کر دیا پچاس آدمی کو گریف کیا دو کو تو مارتے مارتے بے ہوس کر دیا ایک کو کیریچ بھونک دیا انگریج بہادر سے یہی دگی تگی لوگ پار پائیں گے بڑا بڑا گھوڑا بہا جائے تو نٹ گھوڑی پوچھے کتنا پانی انگریج بہادر نے ابھی پھر ڈھیل دے دیا سب وہ چل کود رہیں اس بار بگڑے گا تو کھوپ سہیت کبوت رائے نہیں جوت کی کاکا اب بیسا نہیں ہو سکتا بالدیو اس سے آگے نہیں سن سکا پچھلے مومنٹ میں سرکار کا چھکا چھوٹ گیا ہے سمربنی کے بارے میں آپ جو کہہ رہے ہیں سو آپ ادھر سمربنی گئے ہیں نہیں تب کیا دیکھئے گا ایک بار وہاں جا کر دیکھئے اسپیتال اسکول لڑکی اسکول چرکہ سینٹر رائی بریلی رائی بریلی آنی لائی بریلی کیا نہیں ہے وہاں گھر گھر میں اے بی سی ڈی پاس سیوانند بابو کو جانتے ہیں ان کا بیٹا رمانند ہم لوگوں کے ساتھ جیہل میں تھا اب حاکم ہو جائے گا پکی بات کھلاون بھی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ چرواہی نے پکارا پاڑا بھینس پی رہا ہے کھلاون بھینس دو نے چلا گیا بالدیو کے پاس بیکار بحث کرنے کے لئے سمجھ نہیں ہے گاؤں میں جے جے کار ہو رہا ہے گنہی مہاتما کی جے ابھی آپ سن رہے تھے پھنیشور ناتھ رینو کی لکھے اپنیاز میلا آچل کا بھاگ چھے میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے پھنیشور ناتھ رینو کی لکھے اپنیاز میلا آچل کا بھاگ ساتھ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں پیارو کو سبوں نے چاروں اور سے گھر لیا ڈاکڈر صاحب کا نوکر ہے ڈاکڈر صاحب کب تک آئیں گے تمہارا کیا نام ہے کون جات ہے دوساد مت کہو گہلوت بولو گہلوت جنیوں نہیں ہے بالدیو جی پیاروک بھیڑ سے باہر لے آتے ہیں بھائی تم لوگوں نے آدمی نہیں دیکھا ہے کبھی جاؤ اپنا کام کرو حلوائی جی لوگوں کے پاس کون ہے بالدیو جی سبوں کے نام کے ساتھ جی لگا کر بولتے ہیں رام کے سون آسرم میں لیڈر لوگ اسی طرح سبوں کے نام کے ساتھ جی لگا کر بولتے ہیں ڈرائیور جی، ٹھیکے دار جی، حریجن جی پوچھتاچ کے بعد معلوم ہوا پیارو ڈاکڈر صاحب کے پاس نوکری کرنے آیا ہے روت اہت ٹیسن میں جو ہومہ پوہتھی ڈاکڈر صاحب تھے پیارو ان کے ہاں پانچ سال نوکری کر چکا ہے ڈاکڈر صاحب دیش چلے گئے سنا ہے کہ میری گنج میں ایک ڈاکڈر بابو آ رہے ہیں سو پیارو ڈاکڈر بابو کے پاس نوکری کرنے آیا ہے چوڑا گڑ کا جل کھے کر کے پیارو بالدیو جی سے کہتا ہے جل کھے یعنی جل پان ڈاکڈر بابو کا سامان کہا ہے ٹیبل کرسی لگانا ہوگا علماری کو جھاڑنا پوچھنا ہوگا پانی کے ڈھول کے پاس ایک بول رکھنا ہوگا ایک سابون اور ایک گمچھا بول یعنی کٹھوت ڈاکڈر بابو آتے ہی پہلے سابون سے ہاتھ دھوئیں گے سچ مچ پیارو ڈاکٹر کا پرانا نوکر ہے ٹیبل کرسی ٹھیک سے لگا دیا ہے تین پیاروالی لوہے کی سیڑھی پر پانی کا ڈھول رکھ دیا ہے سیڑھی میں ہی لگی ہوئی گول کڑی میں للمونیا کا کٹھوت بٹھا دیا ہے للمونیا یعنی ایلمونیم ڈھول میں کل لگا ہوا ہے کل ٹیپنے سے پانی گرنے لگتا ہے بکسے سے گمچھا نکال کر وہیں لٹکا دیا ہے خسی بکری کی اتڑی کا بھیتری حصہ جیسا روئندار ہوتا ہے ویسا یہ گمچھا ہے سابون سابون نہیں ہے ارے کپڑا دھونے والا سابون نہیں گم کا ہوا سابون چاہیے بھگت کی دکان میں گم کا ہوا سابون کہاں سے آوے گا کٹیہار میں ملتا ہے تحصیل دار صاحب کی بیٹی کملی جب گم کا ہوا سابون سے نہانے لگتی ہے تو سارا گاؤں گم گم کرنے لگتا ہے تحصیل دار صاحب کہتے ہیں کملی دیدی سے سابون منگا کر لاؤ دو سچ مچ پیارو پرانا ڈاکڈری نوکر ہے بڑے موقع سے وہ آ گیا نہیں تو اتنا انتجام کون کرتا بیلا جھگ گیا ہے اب ڈاکڈر بابو بھی آ جائیں گے تحصیل دار صاحب کہتے ہیں بھرکوہ اگنے کے پہلے ہی بیل گاڑیوں کو روانہ کر دیا ہے ساتھ میں گیا ہے اگمو چوکی دار سارا گاؤں مہک رہا ہے میلے میں ٹھیک ایسی ہی مہک رہتی ہے تحصیل دار صاحب کے گوہال میں حلوائی لوگ صبح سے ہی پوڑی جلے بھی بنا رہے ہیں پوڑی بنا کر ڈھیر لگا دیا ہے گاؤں کے بچے صبح سے ہی جمع ہیں راجپوت اور کائستوں کے بچے دوسرے ٹولے کے بچوں کو ادھر نہیں جانے دیتے ہیں بھاگو چھو جائے کا سنگھ جی خود جا کر کھیلہ ون سنگھ یادو کو پکڑ لاتے ہیں تحصیل دار دیکھو اس کے پیٹ میں بائیو کھڑ گیا ہے بھوچ کھانے کے پہلے ہی انسرجی ہو گئی ہے ارے بھائی عورتوں کی طرح روٹنے سے کیا فائدہ تم ہی کہو تحصیل دار ہم ٹیک کہتے ہیں یا نہیں لڑو جھگڑو اور پھر گلے گلے ملو یہ روٹنے کا کیا مانے ہم کو تو بالدیو سے معلوم ہوا جا کر دیکھا تو کاغ بسندی اس کے کان میں منتر پڑھ رہا ہے اے بالدیو سنو ڈاکٹر صاحب آئے تو پہلی اسی کا علاج کراؤ کہنا کہ آٹھوہ مہینہ ہے رام کرپال بھائی لڑکوں کے سامنے بھی آپ دل لگی کرتے ہیں اچھا ہاتھ چھوڑیے سب کوئی تو ہیں ہی صرف ہمارے نہیں رہنے سے کون کام حرج ہو رہا تھا سنگ جی مزیدار آدمی ہے صبح سے ہی سبوں کو ہسا رہے ہیں کھیلا ونی آدھا روٹھے تھے اس کو بھی پکڑ لائے جوتکھی جی نہیں آئے بولے دانت میں درد ہے سنگ جی کہتے ہیں پتا نہیں ان کے پیٹ کے دانت میں درد ہے سنتے ہیں آج کل ڈاکٹر لوگ پتھر کے نکلی دانت لگا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہہ کر جوتکی جی کا دانت بنوا دو بھائی عجیز سبھا گاچھی میں لڑکی والی دانت کو ہلا ڈلا کر دیکھتے ہیں تھوڑو سبھا گاچھی یعنی ویوہارتھی میتھلوں کا میلا ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں آ رہے ہیں کہاں پچھیاری ٹولا کے پاس پانچ بیل گاڑیاں آ رہے ہیں ریڈی مطلب ریڈیو اب سنیے گا روج بمبے کلکتہ کا گانا مہاتمہ جی کا خبر پٹوہ کا بھاؤ سب آئے گا اس میں تار میں ٹھیس لگتے ہی گصہ کر بولے گا بے کوف بینا مو دھوئے پاس میں بیٹھتے ہی ترنت کہے گا کہ آپ نے آج مو نہیں دھویا ہے جلوم بات ڈاکٹر صاحب سبھی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی ہستے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ سے ٹوپ لے لیتا ہے ڈاکٹر صاحب کے چہرے کے رنگ ایک دم لال ہے لال ٹیس موچ نہیں ہے کیا نہیں موچ سفا چٹ کٹائے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ جوڑ کر پوچھتے ہیں راستے میں کئی تکلیف تو نہیں ہوئے سب تیار ہے بھوجن کر لیا جائے ان کا نام وشونات پرساد ہے راج پار بگا کے تحصیل دار ہیں ان کا نام رام کرپال سنگھ ہے سپے راج پوتھ ٹولی کے مالک ہیں ان کا نام رام کھلاوانی آدھو ہے یادہ چھتری ٹولی کے مڑر ہیں ان کا نام کالی چرن ہے بڑا بہادر لوجوان ہے اور یہ لوگ اس کلیا ہیں آئیے بابو صاحب آپ لوگ ڈاکٹر صاحب سے بتیائیے اس گاؤں کے مہند صاحب نے اسپیتال ہونے کی خوشی میں گاؤں والوں کو آج بھندارہ دیا ہے ڈاکٹر صاحب ہاتھ جوڑ کر سبوں کو پھر نمسکار کرتے ہیں کہتے ہیں ہم ابھی نہیں کھائیں گے سب کو کھلائیے سچ مچ پیارو پرانا نوکر ہے دیکھو ڈاکٹر بابو نے سب سے پہلے سابون سے ہاتھ دویا مٹ سے مہند صاحب کوٹھارن لچمی داسن رام داس اور دو مورتی آئے ہیں مہند صاحب کی بیلگاڑی کے آگے ایک سادھو ترہی پھونکتا ہوا آ رہا ہے دھو تھو 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 اور ترہی کی آواز سنتے ہیں گاؤں کے کتے دل باندھ کر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے نوزات پلی تو بھونکتے بھونکتے پریشان ہیں نیا نیا بھونکنا سیکھا ہے نا سب سے پہلے کالی تھان میں پوری چڑھائی جاتی ہے اس کے بعد کوٹھی کے جنگل کی اوڑ دو پوریاں پھیک دی جاتی ہیں جنگل کے دیو دیوی اور بھوت پہ شاچ کے لیے اس کے بعد سادھو اور بابھن بھوچن بالدیجی نے بہت کہا لیکن ڈاکٹر صاحب نہیں مانے پیارو ٹھیک کہتا تھا ڈاکٹر لوگ حلوائی کی بنائی ہوئی پوری جلے بھی نہیں کھاتے ہیں کل کے چولے پر پیارو ڈاکٹر بابو کے لیے بھاد بنا رہا ہے جلدی سے بجے ختم ہو تو بیتار کے خبر کا گانا سنیں بجے یعنی کھانا پینا کیا آج گانا نہیں ہوگا ہاں بھائی کل کبجہ کی بات ہے اتنا جلدی کیسے ہوگا پھر کٹیہار جنگشن میں ریل گاڑیوں اور ملوں کا ابھی اتنا شورگل ہوتا ہوگا کہ یہاں تک خبر آب ہی نہیں سکے گی بجے بجے ہر ٹولے کے لوگ الگ الگ پنگت میں بیٹھو اپنے اپنے بگل میں ایک فاجل پتہ لگا دے نا بھائی اپنے اپنے گھر کی جنانا لوگوں کے لیے کم بیس نہیں گورٹولی کے روڈی بوڑھا کو سب ہی مل کر چڑھا رہے ہیں روڈی گوپ گاؤں گاؤں میں گھوم کر دہی بیچتا ہے اس کی چال چلن اس کی بولہ بانی سب کچھ عورتوں جیسی ہے سر اور چھاتی پر سے کپڑا ذرا سا بھی سرک جانے پر عورتوں کی طرح لجا کر ٹھیک کر لیتا ہے مردوں سے باتیں کرنے کے سمجھ لجاتا ہے عورتیں اس کے سامنے کسی بھی قسم کا پردہ نہیں کرتی ہاتھ جاتے اور لوٹتے سمجھ وہ عورتوں کے جھنڈ میں ہی رہتا ہے ابھی سب مل کر روڈی بوڑھا کو چڑھاتے رہے ہیں تمہارا حصہ آنگر میں بھیج دیا جائے گا دیکھو لالچن نے تمہارا پتہ لگا دیا ہے در مو جھون سے بوڑے پرانے سے ہنسی دل لگی کرتے لاج نہیں آتی ہم پوچھتے ہیں تم لوگوں سے کہ تم لوگ اپنی بوڑھی دادی اور نانی سے بھی اسی طرح ہنسی مسکھری کرتے ہو اس گاؤں کے لونڈے چھوڑے بگڑ گئے ہیں اور سارا دوک اسی سنگھوا کا ہے جہاں بوڑے ہی بدچال ہوں تو لونڈوں کا کیا حال ہم کہہ دیتے ہیں ہاں سن رکھو مہنت صاحب رات میں بھوجن نہیں کرتے ہیں صدگرو ہو ڈاکڈر صاحب آپ کو کتنا مسہرہ ملتا ہے دو سو ہاں یہاں اوپری آمدنی بھی ہوگی اصل آمدنی تو اوپری آمدنی ہے بہت اچھا ہوا گاندھی جی تو اوتاری پروک ہیں ڈاکڈر صاحب آج سے قریب پانچ سال پہلے ایک بار ہماری آنکھیں آئیں اس کے بعد دو مہینے تک آنکھوں میں لالی چھائی رہی پورانیا کے سیول سارجن صاحب کو پچاس روپیہ فیس دے کر دکھلایا بہت دنوں تک علاج بھی کروایا مگر بیکار اب تو آپ آگئے ہیں اپنے گھر کے ڈاکڈر ہوئے لچمی داس انٹکٹکی لگا کر ڈاکڈر صاحب کو دیکھ رہی ہے کتنا سندر پوروش ہے بیچاری کا اس دیہات میں من نہیں لگ رہا ہے نوکری کوئی بھی ہو آخر نوکری ہی ہے من گھر پر ٹھنگا ہوا ہوگا بیوی بچوں کی آد آتی ہوگی کچھ دنوں میں من لگ جائے گا پھر بال بچوں کو بھی لے آویں گے اچانک وہ پوچھ بیٹھتی ہے آپ کے گھر پر اور کون کون ہیں ڈاکڈر باو جی ڈاکڈر نے ذرا حق لاتے ہوئے کہا جی میرا کوئی نہیں مہ باپ بچپن میں ہی گزر گئے لچمی سمجھ لیتی ہے کہ یہ سوال پوچھنا اچھت نہیں ہوا اسے سویم آشر ہو رہا تھا کہ اس نے ایسا پرشن کیا ہی کیوں میرا کوئی نہیں لچمی رامداز کو بلاؤ اچھا تو ڈاکڈر باو اب آگیا دیجے آپ بھی بھوجن کر کے آرام کیجے کبھی مٹکی اور بھی آئیے گا سدگرو صاحب کہن ہے درس پرس ستسنگتے چھوٹے من کا میل لچوی ہاتھ جوڑ کر نمسکار کرتی ہے برہمار ٹولی کی لوگ بالدیو جی سے پوچھتے ہیں ڈاکڈر باو کا نوکر تو دوساد ہے اور ڈاکڈر باو کون چاہت ہے دوساد کا بنایا ہوا کھاتے ہیں بولیے پریم سے مہاتمہ گنہی کی جے بھندارہ سماپ تو ہو گیا کوئی تروٹی نہیں ہوئی سب کو پون ہو گیا جو بھول چوک سے چھوٹ گئے ان کا حصہ کل لے جائیے گا بالدیو جی اگمو چوکیدار اور برنچی کے ساتھ اسپیتال میں ہی سوئیں گے آج پہلی رات ہے ابھی آپ سن رہے تھے پھنیشور ناتھ رینو کے لکھے اپنیاز میلا آچل کا بھاگ ساتھ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجی سنیے پھنیشور ناتھ رینو کے لکھے اپنیاز میلا آچل کا بھاگ آٹھ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لچمی کا بھی اس سنسار میں کوئی نہیں جی میرا کوئی نہیں لچمی سوچتی ہے اس کا دل اتنا نرم کیوں ہے کیوں وہ ڈاکٹر کو دیکھ کر پگھل گئی یہ اچھی بات نہیں ستگرو مجھے بل دو ستگرو کی سوا کوئی اور بھی اس کا نہیں ماں کی یاد نہیں آتی پس رہا مٹھ کے پاس اپنی جھوپڑی کی یاد آتی ہے صبح ہوتے ہی بابو جی کندھے پر چڑھا کر مٹھ لے جاتے تھے مہنث رام گوسائیں کتنا پیار کرتے تھے آ گئی لچو لے مصری کھائے گی چاہ پیے گی بھنڈاری ایک کٹورے میں چاہ چوڑا دے جاتا تھا بابو جی بیٹھ کر مہنث صاحب کے لیے گانجہ تیار کرتے تھے ایک چلم دو چلم تین چلم پیتے پیتے مہنث صاحب کی آنکھیں لال ہو جاتی تھیں کبھی کبھی بابو جی بھی تھر تھر کاپنے لگتے تھے بھنڈاری دہی لا کر دیتا تھا کھالو رام چرن بھائی نشہ ٹوٹ جائے گا بابو جی کو مہنث صاحب بہت مانتے تھے کوئی کام نہیں دن بھر مہنث صاحب کی دھونی کے پاس بیٹھے رہو گانجہ تیار کرو چلم چڑھاؤ مٹھ پر ہی ہمارا کھانا پی نہ ہوتا تھا گاؤں میں جب حیزہ پھیلا تو بابو جی کو مہنث صاحب نے کہا رام چرن تم مٹھ پر ہی رہو ان دنوں دن بھر میں کبھی چلم ٹھنڈی نہیں ہونے پاتی تھی ایک دن مہنث صاحب کا بیجک جل گیا نہ جانے کیسے چلم کی آگ بیجک پر گر پڑی مہنث صاحب نے روتے ہوئے کہا تھا رام چرن صاحب کرو دھ کی ہی نے دنڈ بھوگنا پڑے گا امانگل ہوگا دوسرے ہی دن مٹھ کے ایک سادھو کا پیٹ موہ چلنے لگا پیٹ موہ چلنے کا مطلب قیدست ہونا تیسرے دن اس سادھو نے دے تیاغ دیا تو مہنث صاحب بیمار پڑے بابو جی نے مہنث صاحب کی بڑی سیوہ کی شریر تیاغنے کے پہلے مہنث صاحب نے کہا تھا رام چرن ایک بار آخری چلم پہ لاؤ بیٹا بابو جی چلم تیار کرنے کے لیے دھونی سے آگ لے ہی رہے تھے کہ دھونی میں ہی الٹی ہونے لگی مہنث صاحب نے شام کو اور بابو جی نے صبح کو کائی بدل دیا بھنداری نے دور سی ہی بابو جی کا درسن کرا دیا تھا بھنداری نے کہا تھا مرے ہوئے آدمی کے پاس نہیں جانا چاہیے لچمی او لچمی آئی لچمی کن مناتی اٹھتی ہے اس دن بیجک چھو کر قسم کھائے تھے اور آج پھر پکارنے لگے ستگرو ہو تمہاری بلاہت کب ہوگی بلالو ستگرو اپنے پاس داسی کو لچمی مہنث صاحب چت کو شانت کیجئے ستگرو کا دھیان کیجئے سممایا ہے لچمی لیکن ایک بار پاس آو اندھا آدمی جب پکڑتا ہے تو مانو اس کے ہاتھوں میں مگر مچ کا بل آ جاتا ہے اندھے کی پکڑ لاکھ جتن کرو مٹھی ٹس سے مس نہیں ہوگی ہاتھ ہے یا لوہار کی سنڈسی دنتہین موہ کی درگند لار مہنث صاحب مہنث صاحب سنیے رامداز دھونی کے پاس ہی ہے مہنث صاحب ارے رامداز رامداز جلدی اٹھو جی مہنث صاحب کو کیا ہو گیا مہنث صاحب کو صدگرو نے اپنے پاس بلا لیا صبح کو سارے گاؤں کے لوگ جمع ہوتے ہیں مہنث صاحب صد پرش تھے اچھا مرتی ہوئی ہے رات کو بیٹھ کر گاؤں کے بوڑھے بچوں کو کھلا کر آئے اور رات میں ہی چولہ بدل لیے دنیا میں ایسی مرنی سبوں کو نصیب نہیں ہوتی گیانی مہاتمہ تھے رامداز کہتا ہے بھندارہ سے لوٹ کر جب سرکار آئے اور آسن پر دھیان لگا کر بیٹھے تو دے سے جوت نکلنے لگا ہم مسہری لگانے گئے تو اسارے سے منع کر دیا ہم دھونی کے پاس بیٹھ کر دیکھتے رہے سرکار کے دے کا جوت اور تیج ہو گیا اور سرکار ایک دم بچہ ہو گئے جوت کی چمک سے ہماری آنکھیں بند ہو گئیں ہم وہیں دھونی کے پاس لیٹ گئے کوٹھارن جب حلہ کرنے لگی تو آنکھیں کھلیں لچمی صبح کچھ نہیں بولتی سادھوں کو ماتی دینے کی ریت بھی نہیں معلوم جٹا بڑھا لیا اور ہاتھ میں کمنڈل لے لیا ہو گئے سادھو شرنداز پہلے بیجک پاٹ ہوگا تب ماتی اس کے بعد سبھی سنتن کے گور پر ماتی دی جائے گی گور یعنی سمادھی اتنا بھی نہیں جانتے مائی جال بکھنڈنے سرگرو دکھ پر ہر تا سربے لوگ جناچ جین ستتن ہیا لوکیتا نموستو سدگرو صاحب کو چرن کمل دھریشیش سب سے پہلے رامداز ماتی دیتا ہے اس کے بعد لچمی داسن مٹھی بھر ماتی مہنث صاحب کی سفید چادر پر ڈال دیتی ہے پھر پھولوں کی مالا سادھو لوگ قدالی سے گور میں مٹی بھرنے لگتے ہیں چرن داز کہتا ہے مہنث صاحب کو لگا کر دس مہنثوں کو ماتی دیا ہے ماتی دینا بھی نہیں جانیں گے گاؤں کے کیرتنیاں لوگ سمداؤن شروع کرتے ہیں ہارے بڑھارے جتن سے سگا ایک اہے پوصل ماخن دودھوا پلائے ہارے سہو رے سگنا برچی چڑھی بیٹھل پنجڑارے دھرتی لوٹائے گور کے بعد رامداز کھنجڑی بجا بجا کر نرگن گاتا ہے کہوا سے ہنسا آول کہوا سماول ہو رام کی آہو رامہ ہو کون گڑھ کئیل موکام کون لپٹاول ہو رام ڈم ڈمک ڈمک سرپور سے ہنسا آول نرپور سماول ہو رام کی آہو رامہ ہو کائیہ گڑھ کئیلہ موکام مائیہ ہی لپٹاول ہو رام جے ہو ستگرو کی جے ہو مہنت صاحب کی جے ہو سب سنتن کی جے ہو مٹھ سونا لگتا ہے جیون میں آج پہلی بار لچمی سمجھ رہی ہے مہنت صاحب کی قیمت کو نیترہین ہو گئے تھے کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے بینا رامداز کے سہارا کے ایک پگ چل بھی نہیں سکتے تھے کنٹو ایسا لگتا تھا کہ مٹھ بھرا ہوا ہے بینا مہنت کے مٹھ اور بینا پران کے کائیہ کانچہ ہی بانس کے پنجڑا جامے دیروں نہ باتی ہو ارے ہنسا اڑل آکاش کوئی سنگوں نہ ساتھی ہو جو بھی ہو سنسار میں سب سے بڑھ کر لچمی کو ہی پیار کرتے تھے مہنت صاحب چڑھتی جوانی میں ستگرو صاحب کی دیعہ سے مایہ کو جیت کر برہمچاری رہے بڑھوتی میں تو آدمی کی اندریان شتھل ہو جاتی ہیں مایہ کے پربل گھات کو نہیں سنبھال سکتی ہیں اسی لئے تو سادھو برہمچاری لوگ بڑھاپے میں ہی مایہ کے برس میں ہو جاتے ہیں یہ تو مہنت صاحب کا دوک نہیں اس کا بھاگ ہی خراب ہے یدی وہ نہیں ہوتی تو مہنت صاحب ستگرو کی راستے سے نہیں لکھتے یہ دروف ست ہے دوک تو لچمی کا ہے ایک برہمچاری کا دھرم بھرشت کرنے کا پاپ اس کے ماتھے ہے اب اس کا اپنا کون ہے کوئی نہیں مہنت صاحب مہنت صاحب ہم کو چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے داسی کے اپراہت کو چھما کرنا گرو جیون میں تمہاری کوئی سیوہ سکھی من سے نہیں کر سکھی مرنے کے سمائے بھی تم کو سکھ نہیں دے سکھی پرمو چھما کرو زندگی بھر کے جمع ہوئے آنسو آج نکل جانا چاہتے ہیں رو کے رکھتے نہیں جائے ہند کوٹھارن جی دہیا ستگرو کے بالدیو جی بیٹھئے بالدیو جی سب بھول گئے لچمی کو سانتونا دینے کے لیے راستے میں جتنی باتیں سوچی تھیں دوہا قویت سب بھول گئے اسے مائے جی کی یاد آ جاتی ہے مائے جی کا وہ روپ گنگاری جمنوا کی دھار نیانوا سے نیر بہی بالدیو جی کی گڑھی ہوئی ڈھانڈس کی باندھ اس تیز دھارہ میں نہیں ٹک سکے گی بالدیو جی کی بھی آنکھیں چل چلا جاتی ہیں پھلگو میں بھی باڑھ آتی ہے وہ دل کو مضبوط کر کے کہتے ہیں کوٹھارن جی سب پرمیسر کی مایہ ہے ہانی لاب جیون مرن جس اپ جس بیدھی ہاتھ ہم تو سورج اگنے کے پہلے ہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ باہر نکل گئے تھے ڈاکٹر صاحب کو گاؤں کی چوہدی دکھلانی تھی دکھن سنتھال ٹولی سے سرو کر کے دوسادھ ٹولی تک گلی کوچی اگوارہ پچھوارہ دیکھتے دیکھتے دس بج گئے وہیں معلوم ہوا کہ مہنت صاحب انتقال کر گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کا بھی من اداس ہو گیا وہ اسپتال لوٹ گئے باقی ٹولوں کو کل دیکھیں گے آج روت ہٹ ہٹ میں ڈھول بھی دلا دینا ہے اسپتال کھل گیا ہے شوبن موچی کو بھیج کر ہمیں یہاں آئے ہیں لکشمی کے آنسو تھم چکے تھے بالدیو جی ٹھیک سمائے پر آ گئے مہنت صاحب بالدیو جی کو بہت پیار کرنے لگے تھے پانچ سات دنوں کی جان پہچان میں ہی مہنت صاحب نے بالدیو جی کو اچھی طرح پہچان لیا تھا روپیہ کو بجا کر دیکھا جاتا ہے اور آدمی کو ایک ہی بولی سے پہچانا جاتا ہے مہنت صاحب کہتے تھے سدھ وچار کا آدمی ہے سنسکار بہت اچھا ہے اس کے پہلے مہنت صاحب نے کسی پر اتنا وشواس نہیں کیا تھا مٹ میں روز ترہ ترہ کے سادھ سنیاسی آتے تھے مہنت صاحب روز یہ کہنا نہیں بھولتے تھے لچمی ان لوگوں کا وشواس نہیں رمتہ لوگ ہیں ان لوگوں سے جادے ملنا جلنا اچھا نہیں نئی عمر کے سادھوں کو پیر کی آہٹ سے ہی وہ پہچان لیتے تھے ان کے انتر کی درشتی بڑی تیج تھی پچھلے سال ایک دن ستھ سنگ میں ایک نوجوان سادھ ہوا کر بیٹھ گیا رات میں آیا تھا بارہ چھتر جا رہا تھا بارہ چھتر یعنی برہ چھتر ایک تیر تھے ستھان اس کے نین بڑے چنچل ستھ سنگ میں بیٹھ کر لچمی کی اوٹ ٹک ٹکی لگا کر دیکھنے لگا مہنت صاحب صاحب وچن سنا رہے تھے آخر کہتے کہتے اچانک رک گئے آخر یعنی پنگتی بولے ہو نوگچیا کی نوجوان اداسی جی ارے صاحب بچن پر دھیان دیجے جی لچمی کے سریر پر کیا نین گڑائے ہیں ماتی کا سریر تو متھیا ہے صاحب بچن ستھ بیچارہ بینا بال بھوک کیے ہی آسن چھوڑ کر چلا گیا تھا لیکن بالدیو جی پر ان کا بڑا وشواس تھا اصل تیاغی اہی لوگ ہیں لچمی بالدیو جی کو دیکھتے ہی لچمی کا دکھ آدھا ہو گیا بالدیو جی کہتے ہیں بڑے بھاگ سے ایسی لوگوں کا درسن ملتا ہے ہم کو تو درسن ملا لیکن سیوہ کا اوسر نہیں ملا ہمارا بھاگ ہے بالدیو جی آپ تو داس ہیں جی میری ماں بھی داس تھی ماس مچھلی چھوٹی بھی نہیں تھی تب تو آپ گرب داس ہیں پھر کنٹھی کیوں نہیں لے لیتے ہیں بالدیو جی ذرا ہوتھو پر ہنسی لاکر کہتے ہیں کوٹھارن جی اصل چیز ہے من کنٹھی تو باہری چیز ہے دوسرا سادھو ہوتا تو کنٹھی کو باہری چیز کہتے سن کر گصہ ہو جاتا رام دیو گسائیں ہوتے تو ترنت چمٹا لے کر کھڑے ہو جاتے گالی گلوچ کرنے لگتے لیکن لچمی شانت ہو کر کہتی ہے کنٹھی باہری چیز نہیں ہے بالدیو جی بھیک ہے یہ آپ وچار کر دیکھئے جیسے آپ کا یہ خد دھڑک کپڑا ہے مل مل اور مارکین کپڑا پہننے والے من سے بھلے ہی مہاتمہ جی کے پنتھ کو مانے لیکن آپ انہیں سراجی تو نہیں کہیے گا لچمی کی باتوں کا جواب دینا سہج نہیں جب جب لچمی سے باتیں ہوتی ہیں بالدیو جی کو نئی باتوں کی جانکاری ہوتی ہے آپ کہتی ہیں تو لے لیں گے کنٹھی کس سے لیجیے گا آپ ہی دے دیجئے لچمی ہس پڑتی ہے شوکہ کلواتا ورن میں لچمی کی مسکراہت جان ڈال دیتی ہے کتنے سودھے ہیں بالدیو جی مجھے گروہ بنانا چاہتے ہیں نہیں بالدیو جی میں آپ کو آچارج جی سے کنٹھی دلاؤں گے آچارج جی کاشی میں رہتے ہیں میں آپ کو اپنا بھیجک دیتی ہوں اس کا روج پاٹھ کیجئے بھیجک پاٹھ سے من نرمل ہوتا ہے انتر کی جیوتی کھلتی ہے بھیجک ایک چھوٹی سی پوٹھی قیان کا بھندہ بالدیو جی کا دل دھک دھک کر رہا ہے لچمی کہتی ہے سب ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اس بار کاشی جی سے ایک ودیارتھی جی آئے تھے بڑے جتن سے لکھ دیا تھا موٹی جیسے اچھر ہیں بھیجک سے بھی لچمی کی دے کی سگندھی نکلتی ہے اس سگندھ میں ایک نشہ ہے اس پوٹھی کے ہر ایک پنے کو لچمی کی انگلیوں نے پرس کیا ہے پوٹھی پڑھی پڑھی جگ موہ پنڈت بھایا نہ کوئے دھائی آخر پریم کا پڑھا سو پنڈت ہوئے لچمی کو دیکھنے سے ہی من پوٹھ ہو جاتا ہے ابھی آپ سن رہے تھے پڑیشورن آتھ رینو کے لکھے اپنیاز میلا آچال کا بھاگ آٹھ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے پڑیشورن آتھ رینو کے لکھے اپنیاز میلا آچال کا بھاگ نو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ڈاکٹر پرشانت کمار جات نام پوچھنے کے بعد ہی لوگ یہاں پوچھتے ہیں جات جیون میں بہت کم لوگوں نے پرشانت سے اس کی جاتی کے بارے میں پوچھا ہے لیکن یہاں تو ہر آدمی جاتی پوچھتا ہے پرشانت ہس کر بھی کہتا ہے جاتی ڈاکٹر ڈاکٹر جاتی ڈاکٹر بنگالی ہے یا بہاری ہندوستانی ڈاکٹر جواب دیتا ہے جاتی بہت بڑی چیز ہے جات پات نہیں ماننے والوں کی بھی جاتی ہوتی ہے صرف ہندو کہنے سے ہی پند نہیں چھوٹ سکتا برامن ہیں کون برامن گوتر کیا ہے مول کون ہے شہر میں کوئی کسی سے جات نہیں پوچھتا شہر کے لوگوں کی جاتی کا کیا ٹھکانا لیکن گاؤں میں تو بنا جاتی کے آپ کا پانی نہیں چل سکتا پرشانت اپنی جاتی چھپاتا ہے سچی بات یہ ہے کہ وہ اپنی جاتی کے بارے میں خود نہیں جانتا یدی اسے اپنی جاتی کا پتہ ہوتا ہے تو شاید اسے بتانے میں جھجک نہیں ہوتی تب شاید جاتی پاتی کے بھید بھاو پر سے اس کا بھی پورن وشواس نہیں ہٹتا تب شاید برامن کہنے میں وہ گرو محسوس کرتا ہندو وشو ودیالے میں نام لکھانے کے دن بھی پرشانت کو کچھ ایسی ہی سمسیاؤں کا سامنہ کرنا پڑا تھا رات بھر وہ جگہ رہ گیا تھا پرشانت کمار پتہ کا نام انیل کمار بانر جی ہندو برامن سب جھوٹ بیچارہ انیل کمار بانر جی نیپال کی ترائی کی کسی گاؤں میں اپنی پریوار کے ساتھ سکھ کی نیند سو رہا ہوگا پرشانت کمار نامک اس کا کوئی پتر ہندو وشو ودیالے میں نام لکھا رہا ہے ایسا وہ سپنا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن پرشانت اپنے تتھا کتھت پتہ ڈاکٹر انیل کمار کو جانتا ہے میٹرک پرکشہ کے لیے فارم بھرنے کے دن ڈاکٹر انیل اس کے پتہ کے رکت کوشتھ میں آ کر بیٹھ گئے تھے بچپن سے ہی وہ اپنے جنم کی کہانی سن رہا ہے گھر کی نوکرانی باغ کا مالی اور پڑوس کا حلوائی بھی اس کے جنم کی کہانی جانتا ہے لوگ بربس اس کی اور انگلی اٹھا کر کہنے لگتے تھے اس لڑکے کو دیکھتے ہونا اسے اپادیا جی نے کوشی ندی میں پایا تھا بنگالین ڈاکٹر انیل نے پال پوس کر بڑا کیا پھر لوگوں کے چہرے پر جو آشر کی ریکھا کھچ جاتی تھی اور آنکھوں میں جو کرونا کی ہلکی چھائے اتر آتی تھی اسے پرشانت نے سیکڑوں بار دیکھا ہے ایک لاوارس لاش کو بھی لوگ ویسی ہی درشتی سے دیکھتے ہیں پرشانت اگیات کلشیل ہے اس کی ماں نے ایک مٹی کی ہانی میں ڈال کر باڑھ سے امرتی ہوئی کوشی مئیہ کی گود میں اسے سوپ دیا تھا نیپال کے پرسد اپادیا پریوار نے نیپال سرکار دوارہ نشکاشت ہو کر ان دنوں سہرسہ انچل میں آدرش آشرم کی ستھاپنا کی تھی ایک دن اپادیا جی باڑھ پیڑتیوں کی سہایتہ کے لیے ریلیف کی ناؤ لے کر نکلے جھاؤ کی جھاڑی کے پاس ایک مٹی کی ہانی دیکھی نئی ہانی ان کی اس تری کو کوتو حل ہوا ذرا دیکھو نا اس ہانی میں کیا ہے ناؤ جھاڑی کے پاس پہنچی پانی کے ہلور سے ہانی ہلی اور اس سے ایک دھوڑا ساپ گردن نکال کر پھوپھوک کرنے لگا ساپ دھیرے دھیرے پانی میں اتر گیا اور ہانی سے نوزات شیشو کی رونے کی آواز آئی مانو ماں نے تھپکی دینا بند کر دیا بس یہی اس کے جنم کی کتھا ہے جسے ہر آدمی اپنے اپنے ڈھنگ سے سناتا ہے آدرش آشرم میں ایک دکھیا یوویتی تھی سنہمائی اس نہمائی کو اس کے پتی ڈاکٹر انیل کمار بنار جی نے تیاغ کر ایک نیپالن سے شادی کر لی تھی اپاد دھیا جی کے آدرش آشرم میں رہ کر وہ ہرن کھرگوش مئیور اور بندر کے بچوں پر اپنا سنہیں برساتی رہتی تھی ترہ ترہ کے پجڑوں کو لے کر وہ دن کاٹ لیتی تھی جب اس دن اپاد دھیا دمپتی نے اس کی گود میں سویا ہوا آشیشو دیا تو وہ آنند ویبھور ہو کر چیک اٹھی تھی پرشانت آمار پرشانت اس دن سے پرشانت اس نہمائی کا اکلوتا بیٹا ہو گیا کچھ دنوں کے بعد نیپال سرکار نے نشکاشن کی آگیا رد کر کے اپاد دھیا پریوار کو نیپال بلالیا آدرش آشرم کے پشو پکشیوں کے ساتھ اس نہمائی اور پرشانت بھی اپاد دھیا پریوار کے ہی صدس تھے اپاد دھیا جی نے نیپال کی ترہائی کے ورات نگر میں آدرش ودیالے کی استھاپنا کی اس نہمائی اسی سکول میں سلائی کٹائی کی ماسٹرنی نیوکت ہوئی اس نہمائی کے اس نیحانچل میں پلتے ہوئے کشور پرشانت پر کرمت اپاد دھیا پریوار کی روشنی نہیں پڑتی تو وہ ستار کے جھلار اور رویندر سنگیت کے بسنت بہار کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا تھا اپاد دھیا جی کا ایک جیشت پتر بہار ودیہ پیٹھ کا اسنا تک تھا اور منجلہ دہرہ دون کے ایک پرسد انگریزی اسکول کا ودیار تھی پتری شانتی نکیتن میں شکچہ پا رہی تھی چھٹیوں میں جب وہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے تو شانتی نکیتن میں شکچہ پانے والی بہن چرخہ چلانا سیکھتی ودیہ پیٹھ کے سنا تک آشرم بھجنہ والی کی پنگتیوں پر راویندر سر چڑھاتے اور انگریزی اسکول کا اسٹوڈنٹ سیوہ دل کے قوائدوں کے ہندی کمانڈ کے ویگیانک پہلو پر بحث کرتا اٹینشن میں جو فورس ہے وہ ساودھان میں نہیں اٹینشن سنتے ہی لگتا ہے کہ درجنوں جوڑے بوٹ چٹک ہوتھے ایسے ہی واتاورن میں پرشانت کی وقتتو کا وکاس ہوا ہندو وشو ودیالہ سے آئی ایسی پاس کرنے کے بعد وہ پٹنا میڈیکل کالیج میں داخل ہوا ماں کی اچھا تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے لیکن اپنے پرشانت کو وہ ڈاکٹر کے روپ میں نہیں دیکھ پائیں کاشی واس کرتے کرتے کاشی کی کسی گلی میں وہ ہمیشہ کیلئے کھو گئی ایک بار لاہور سے پرشانت کے نام پر ایک منی آرڈر آیا تھا ویجیہ کا آشیرواد لے کر بھیجنے والی تھی شریمتی اس نے ہمہی چوپڑا ایک ماں نے جنم لیتے ہی کوشی مہیہ کی گود میں سوپ دیا اور دوسری نے جن سمدر کی لہر کو سمرپت کر دیا ڈاکٹری پاس کرنے کے بعد جب وہ ہاؤس سرجن کا کام کر رہا تھا انیس سو بیالیس کا دیشویہ پی آندولن چھڑا نیپال میں اپادھہ پریوار کا بچہ بچہ گرفتار کیا جا چکا تھا انگریزی سرکار کو پورا پتہ تھا کہ اپادھہ پریوار ہندوستان کے فرار نیتاؤں کی صرف مدد ہی نہیں کرتا ہے گپت آندولن کو سکریے روپ سے چلا بھی رہا ہے منجلہ پتر بیہار کی سوشلسٹ پارٹی کا کارے کرتا تھا وہ پہلے ہی نظر بند ہو گیا تھا پرشانت بھی تو اپادھہ پریوار کا تھا وہ کیسے بچ سکتا تھا اسے بھی نظر بند کر لیا گیا جیل میں ویبھن راجنے تک دلوں کے نیتاؤں اور کارے کرتاؤں کے نکٹ سمپرک میں رہنے کا موقع ملا سبھی دل کے لوگ اسے پیار کرتے تھے انیس سو چھالیس میں جب کانگریسی منتری منڈل کا گٹھن ہوا تو ایک دن وہ ہیلتھ منسٹر کے بنگلے پر حاضر ہوا وہ پونیا کے کسی گاؤں میں رہ کر ملیریا اور کالا آزار کے سمبندھ میں ریسرچ کرنا چاہتا ہے اسے سرکاری سہائیتہ دی جائے منسٹر صاحب نے کہا تھا لیکن سرکار تم کو ودیش بھیج رہی ہے سکولرشپ جی میں ودیش نہیں جاؤں گا پونیا اور سہرسہ کے نقشے کو پھیلاتے ہوئے اس نے کہا تھا میں اسی نقشے کی کسی حصے میں رہنا چاہتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہے سہرسہ کا وہ حصہ جہاں ہر سال کوشی کا تانڈاون رتھ ہوتا ہے اور یہ پونیا کا پوروی انچل جہاں ملیریا اور کالا آزار ہر سال مردیو کی باہ لے آتے ہیں منسٹر صاحب پرشانت کو اچھی طرح جانتے تھے اس وشائے پر پرشانت سے ترک میں جیتنا مشکل ہے لیکن سوال یہ ہے کہ سوال جواب کچھ نہیں مجھے کسی ملیریا سینٹر میں ہی بھیج دیجئے ملیریا سینٹر میں لیکن تمہیں ایم بی بی ایس ہو اور ملیریا کالا آزار سینٹروں میں ایل ایم پی ڈاکٹر لیے جاتے ہیں جب تک میں یہ ریسرچ پورا نہیں کر لیتا میں کچھ بھی نہیں ہوں میری ڈگری کس کام کی بہت محنت سے نئی اور پرانی فائلوں کو الٹ کر اور پونیا ڈسٹرک بورڈ کے چیئرمن سے لکھا پڑھی کر کے منسٹر صاحب نے مسٹر مارٹن کو دی ہوئی زمین کے بارے میں پتا لگایا بیس بائیس ورش پہلے منسٹر صاحب پونیا میں ہی وقالت کرتے تھے پگلے مارٹن کو انہوں نے دیکھا تھا انت مکیندری سرکار سے صلاح پرامرش کے بعد ایک دن پریس نوٹ میں یہ خبر پرکاشت ہوئی کہ پونیا زلے کے میری گنج گاؤں میں ملیریا اسٹیشن کھولا گیا ہے پرشانت کی اس فیصلے کو سن کر میڈیکل کالیج کے ادھکاریوں ادھیاپکوں اور ودیارتیوں پر ترہ ترہ کی پرتکریہ ہوئی مشہور سرجن ڈاکٹر پٹ وردھن نے کہا بے وقوف ہے اینٹی کے پردھان ڈاکٹر نائک پھولے پیچھے آنکھیں کھولیں گی میڈیسن کے ڈاکٹر طرفدار کی رائے تھی باوقتہ کا دورہ بھی ایک خطرناک روگ ہے ملوم لیکن پرنسپل صاحب خوش تھے تم سے یہی امید تھی میں تمہاری سفلتا ہے کہ کام نہ کرتا ہوں جب کبھی تمہیں کسی سہائیتہ کی آوشکتہ ہو ہمیں لکھنا پرشاند کا گلہ بھر آیا تھا مدراز کی میڈیکل گجٹ نے سمپاد کیے لکھ کر ڈاکٹر پرشاند کا ابھی نندن کیا اور جس دن وہ پونیاں آ رہا تھا سٹیمر کھلے میں صرف پانچ منٹ کی دیری تھی اس نے دیکھا ایک یوتی سیڑی سے جلدی جلدی اتر رہی ہے کون ہے ممتہ ہاں ممتہ ہی تھی آتے ہی بولی آخر تمہارا بھی ماتھا خراب ہو گیا تم نے تو کبھی بتایا نہیں بلیہاری ہے تمہاری اوہ پرشاند تم کتنے بڑے ہو کتنے مہان میں تو ابھی آ رہی ہوں بنارہ سے آتے ہی چننی نے تمہاری چٹھی دی رومال سے پھول اور بیل پتر نکال کر پرشاند کے سر سے چھلاتے ہوئے ممتہ نے کہا تھا بابا ویشونات جی کا پرساد ہے بابا ویشونات تمہارا منگل کریں پہنچتے ہی پتر دے نا ابھی آپ سن رہے تھے پھنیشور ناتھ رینو کے لکھے اوپنیاز میلا آنچل کا بھاگ نو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجی سنیے پھنیشور ناتھ رینو کے لکھے اوپنیاز میلا آنچل کا بھاگ دس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ڈاکٹر پتر لکھ رہا ہے ممتہ تم نے کہا تھا پہنچتے ہی پتر دے نا پہنچنے کے ایک سپتہ ہے بعد پتر دے رہا ہوں تمہارے بابا وشوناتھ نے میرے آنے سے پہلے ہی اپنی ایک دودھ کو بھیج دیا ہے پیارو سچ مچ دیو دودھ ہے اس لیے تم کو چنتہ کرنے کے آوشکتہ نہیں ساتھ ہی دنوں میں وہ دو بار روٹ چکا ہے کہنے کو تو ڈاکٹر ہیں مگر سمیہ پر نہیں کھانے پینے سے دے پر کتنا خراب اثر ہوتا ہے نہیں جانتے اسی سے پیارو کا پورا پرچہ تمہیں مل گیا ہوگا یہ ایک نئی دنیا ہے اسے وجر دے ہات کہہ سکتی ہو گاؤں کا چوکی دار سبتہ میں ایک بار حاضری دینے تھانے پر جاتا ہے وہ میری ڈاک لائے گا اور لے جائے گا کام شروع کر دیا ہے صبح سات بجے سے ہی روگیوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے ابھی جنرل سروے کر رہا ہوں خون لے کر پریخشہ کر رہا ہوں پیارو کہتا ہے یہاں کوئا کو بھی ملے ریا ہوتا ہے یہاں گڑھوں اور تالابوں میں کمل کے پتے بھرے رہتے ہیں کہتے ہیں پھولوں کے موسم میں چھوٹی چھوٹی گڑھیاں بھی قسم کے کمل اور کملنی سے بھر جاتی ہیں لیکن یہاں کے لوگوں کو تم لوٹس ایٹرز نہیں کہہ سکتی ہو گڑھوں کی پریخشہ کر رہا ہوں یہاں کی دھرتی بارہوں مہینے بھیگی رہتی ہے شاید گاؤں کے لوگ بڑے سیدھے دیکھتے ہیں سیدھے کا عارض یدی اپڑھ اگیانی اور اندوشواسی ہو تو واسطہوں میں سیدھے ہیں وہ جہاں تک سانسارک بدھی کا سوال ہے وہ ہمارے اور تمہارے جیسے لوگوں کو دن میں پانچ بار ٹھک لیں گے اور تعریف یہ ہے کہ تم ٹھگی جا کر بھی ان کی سرلطہ پر مقد ہونے کے لئے مجبور ہو جاؤ گی یہ میرا صرف سات دن کا انبھاؤ ہے سنبھو ہے پیچھے چل کر میری دھارنا غلط ثابت ہو مطلہ اور بنگال کے بیچ کا یہ حصہ واسطہوں میں منوحر ہے عورتیں سادھرن تہا سندر ہوتی ہیں ان کے سواست بھی بری نہیں ڈاکٹر صاحب کون وشونات پرساد آئیے کہیے کیا ہے ڈاکٹر صاحب ذرا ایک بار میرے یہاں چلیے میری لڑکی بے ہوش ہو گئی ہے بے ہوش کیا عمر ہے اس سے پہلے بھی کبھی بے ہوش ہوئی تھی جی دو تین بار اور ایسا ہی ہوا تھا عمر یہی سولہ سترے سال دھرڈی جھ ذرا جلدی شلیے بند کمرے میں ایک چار پائی پر نیلی رضائی میں لپٹی ہوئی یوٹی کا گورا مکڑا باہر ہے بال کھلے اور بکھرے ہوئے ہیں آنکھیں بند ہیں کوٹری میں لالٹین کی مدھم روشنی ہو رہی ہیں روشنی کم اور دھوان زیادہ ڈاکٹر کھڑکیاں کھولنے کے لیے کہتا ہے اور جیب سے ٹورچ نکال کر یوٹی کے چہرے پر روشنی دیتا ہے چہرہ ٹھیک ہے سانس ٹھیک ہے ناڑی بھی درست ہے ڈاکٹر آنکھوں کی پلکوں کو اُلٹتا ہے مانو کمل کی پنکھڑیاں ہوں برائٹ پیٹ قبض تو نہیں کوئی جواب نہیں دیتا ہے گھونگھٹ کارے کھڑی عورتوں کے گھونگھٹ آپس میں ملتے ہیں ایک ادھیر استری آگے بڑھ جاتی ہے یووٹی کی ماں ہے یہ قبضیت نہیں ہے گھر کی نوکرانی پردہ نہیں کرتی ہے کہتی ہے ڈاکٹر بابو لر لگا کر دیکھئے نا لر ارثات اسٹیتسکوپ یہاں کی لوگوں کا وشواس ہے کہ اس سے ڈاکٹر روگی کے اندر کی ساری باتوں کو جان لیتا ہے کیا کھایا ہے پیٹ میں پچا ہے یا نہیں سب سوئی دیجئے گا ہم ڈاکٹر سرنجھ ٹھیک کرتا ہے یووٹی آنکھیں کھول دیتی ہے سوئی نہیں سوئی نہیں ماں ہرے باپ اچھا سوئی نہیں دیں گے کیسی طبیعت ہے اچھی بات ہے ہم کیوں بے ہوش ہو گئی ہاں بے ہوش ہی کیسے ہوئی ڈر لگا تھا ہم کہہے کا ڈر لگا تھا تب اس کے بعد دے گھومنے لگی ٹھیک ہے اب کیسی ہیں ڈر تو نہیں لگتا دوا بھیج دوں گا اب ڈر نہیں لگے دوا دوا نہیں ماں میں دوا نہیں پیوں گی واہ سوئی بھی نہیں اور دوا بھی نہیں میٹھی دوا سب ہی آنس پڑھتے ہیں یوٹی کے مرجائے ہوئے لال ہوتھوں پر مسکراہت دوڑ جاتی ہے آنکھوں کی پل کے ذرا اٹھ کر مانو ڈاکٹر کو ڈار دیتی ہیں ہٹ دوا بھی کہیں میٹھی ہوتی ہے باہر آ کر ڈاکٹر تحصیل دار سے کہتا ہے گھبرانی کی بات نہیں دوا بھیج دیتا ہوں اس کے پہلے کتنی دیر تک بھی ہوش رہتی تھی اور ایب ایک گھٹا جوت کی جی سے ایک بار جنتر بنوا کے دیا جھاڑ پھونک بھی کروا کر دیکھا ڈاکٹر صاحب بس یہی میرا بیٹا یہی میری بیٹی سب کچھ یہی ہے ٹھیک ہو جائیں گے سینٹر میں آ کر ڈاکٹر سوچتا ہے کیا دیا جائے میٹھی دوا کارمنیٹیو مکشر یا برومائیڈ اجی تمہارا کیا نام ہے میرا نام جی نام رنجید تحصیل دار صاحب کے ہاں کتنے دنوں سے نوکری کرتے ہو بہت دن سے لڑکائیاں سے ایک ٹھو بیڑی ہے تو دیجی داکدر باو پیارو رنجید کو بیڑی پلاو پیارو بیڑی دیا سلائی دے جاتا ہے بیڑی سلگا کر رنجید اپنے آپ کہتا ہے داکدر باو تحصیل دار کو دین دنیا میں بس یہی ایک بیٹی ہے کتنا مان منوتی کے بعد کملہ مئیہ نے نہارا بھی مگر رنجید بیڑی کی راکھ جھاڑ کر چپ ہو جاتا ہے ڈاکٹر نے لکش کیا ہے رنجید نے مگر پر آ کر پون گرام دے دیا ہے مگر کیا یہی دیکھی نا تین جگہ باتچیت چلی مگر پہلی جگہ سے تو پان دینے کی بات بھی پکی ہو گئی تھی ٹھیک تلک پان کے دن لڑکے کی ماں مر گئی دوسری جگہ باتچیت ٹھیک ہوئی تو اس کے گھر میں آگ لگ گئی تیسری لڑکے کو مئیہ ہو گیا انتقال ہو گیا اب کوئی لڑکا والا تیار ہی نہیں ہوتا ہے ہزار دو ہزار پانچ ہزار روپیہ بھی قبولتے ہیں مگر آخر میں ایک پچھوریہ قیتھ کو گھر جمعیہ رکھنے کیلئے لائے ہیں بس اسی دن سے کملی کو مر گئی آنے لگے لوگ تو کہتے ہیں کہ کملہ مئیہ نہیں چاہتے ہیں کہ کملی کی سادھی ہو کملہ مئیہ بھی کماری ہی تھی نا اب آپ لگے ہیں کسی طرح کملی دہیہ کو آرام کر دیجئے داکتر بابو جو بکسیس مانگیے گا تحصیل دار دے دیں گے دیکھو رنجیت تین خوراک دوا ہے میٹھی دوا ہے تمہاری کملی دہیہ آرام ہو جائیں گے کل صبح پھر ایک بار خبر دینا سمجھے تین خوراک کھائیں گی کیا ابھی ابھی روٹی دودھ رنجیت ایک آدمی دوڑا ہوا آتا ہے کون رام دیل کیا ہے کملی دہیہ پھر بے ہوش ہو گئے تحصیل دار صاحب کہن ہے کہ داگر بابو پھر ایک بار ذرا تکلیف کریں ڈاکٹر گھڑی دیکھتا ہے نو بچ کر دس منٹ کچھ ہی دیر میں سماچار ہوں گے ڈاکٹر کچھ سوچ کر کہتا ہے رنجیت یہ بکسہ اٹھا لے چلو بیتار کا خبر ہاں تمہاری کملی دہیہ کا علاج بیتار سے ہی ہوگا کملی پھر پہلے کی طرح بے ہوش پڑی ہوئی ہے اس کی آنکھیں بند ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں ڈاکٹر کو روگ کا ندان مل گیا ہے وہ اپنے بیک سے شیشی سرنج وغیرہ نکالتا ہے سوئی سوئی نہیں کملی پھر ہوش میں آتی ہے بغیر سوئی کے آپ کا روگ آرام نہیں ہوگا ڈاکٹر سرنج ٹھیک کرتا ہے دوا دیجئے ڈاکٹر صاحب میں سوئی نہیں لوں گی پھر ڈر لگا تھا ہاں رنجیت دوا کی شیشی کہا ہے لاؤ بخصہ یہاں ل� کر رکھو ہاں پی لیجئے ٹھیک ہے کیسی یہ دوا میٹھی ہے نا ڈاکٹر پورٹیبل ریڈیو کو کھول کر میٹر ٹھیک کرتا ہے یہ آل انڈیا ریڈیو ہے رات کے سوہ نو بجے ہیں اب آپ ہندی میں سماشار سنیئے ڈر لگتا ہے ماں دیکھئے ڈر کی کوئی بات نہیں سنیئے مجھے اٹھا دوں ماں اٹھئے ماں تو لیٹی رہی ہے اب آپ سویتہ دیوی سے ایک میتھلی لوک گیت سنیئے مائی گے ہمنا بیہائب اپن گوھرہ کے جون بڑھوا ہوئیت جمائے گے مائی او ماں کملہ کھل کھلا کر ہس پڑتی ہے شادی کا گیت ہو رہا ہے ہمنا بیہائب اپن گوھرہ کے کوٹری اور آنگن میں گھنگٹ کارھے عورتوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے کملہ پر برومائیڈ کا اثر ہو رہا ہے اس کی آنکھوں میں نیند جھاک رہی ہے ڈاکٹر لوٹ کر خط کو پورا کرنے بیٹھ جاتا ہے صبح سات بجے سے روگیوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے اگمو چوکیدار کل حاضری دینے جائے گا پانچ بجے بھور کو ہی آ کر وہ پکارے گا ڈاکٹر لکھتا ہے پتر دھوڑا چھوڑ کر ایک کیس دیکھنے گیا تھا کیس عجیب ہے کیس ہسٹری اور بھی دلچسپ ہے تمہاری شیلہ رہتے تو آج خوشی سے ناچنے لگتی ہسٹریریہ فوبیا کاموکرتی اور ہٹ پروورتی جیسے شبدوں کی جھڑی لگا دیتی شیلہ سے بھیٹ ہو تو کہنا میں نے اپنے پوٹے ہوئے لیڈیوں سے اس کے دماغ کو جھک جھور کر دوسری اور کرنے کی چیشٹہ کی ابھی آپ سن رہے تھے پھنیشورن آترینو کے لکھے اوپنیاز میلا آچل کا بھاگ دس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقا 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 موسیقی